ان کے لبے رنگی کی مٹھا بڑے تھی کہ جس نے سنینہ ہے پوستی یہ ہے کہ پتنی کی بات مانے یعنی ہزبینٹ پتنی کی بات مانے کوئی ایسا عملی وظیفہ وغیرہ بتا دیجئے ایسا نہ بتا دوں کہ جس میں پتنی پٹا ہی ڈال دے آدمی کے گلے میں اور ایک خونٹے سے بان دے جیسا چاہے پھر وہ ویسا ہی کرے اس طریقے کا بتا دیتا ہوں ہمارے چینل پہ مسائل شریعت پہ لوگوں کی ضرورت کے پیش آنے والے تحارت وغیرہ کے مسائل کے سوال کے جواب دیے جاتے ہیں اور ایسا وظیفہ تو بالکل نہیں بتا جاتا کہ جو اللہ رسول کے فرمان اور قرآن کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے قرآن میں عورت کو محکوم بنایا ہے کہ وہ اس کے تابع اور عورت پر واجب ہے کہ ہر جائز کام میں آدمی کا حکم مانے یہ اس پر واجب ہے نہ کیے کہ اپنے ہر بات میں آدمی کا حکم منوائے اور آدمی پر یہ واجب نہیں کہ عورت کی ہر جائز کام ہر جائز حکم کو مانے گھر کی مسئلہ تو ہوتی ہے کہ اگر اپنا اپنا معاملہ جیسا کیا چیز ماننے کی ہے گھر گرستی کے اتوار اس کو ماننا چاہیے بلکل اس بات کا یعنی رد نہیں ہے مگر یہ کہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میری مانے اور اس کے پیچھے لوجک چھپا ہوتا ہے میری مانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کی نامانے پیچھے سے کون ہے کہ آدمی جس کی مان رہا ہوتا ہے تو عورت سمجھتی ہے کہ میری مانے اس معاملے میں اور پیچھے جس کی نامانے وہ ہوتے ہیں والدین یعنی انڈائریکٹلی کہیں کہ عورت چاہتی ہے کہ وہ میری بات مانے پیچھے والدین کی نامانے انڈائریکٹلی موسٹلی کیسوں میں یہ ہوتا ہے جو سوال یہ میرے پاس آتے ہیں اس طریقے کے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بیگراؤنڈ یہ ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کی نئی مانتے گھر میں یہ معاملہ ہے تو پھر اس معاملے میں کس کی مانتے ہیں کہ جب ماں کی زیادہ سنتے ہیں سارے معاملے ماں سارے معاملے ماں تو اس سے پتا چلتا ہے یہ میری ماننے کا مطلب ماں کی نامانے دوسرے چینل وظائف اس طریقے کے بتاتے ہوں گے کہ جو آدمی کو غلام بنانے کیوں گے تو اب وہاں جا کے دیکھ لیں مشورہ آئے تو نہ دیکھیں لیکن وہاں جا کے اگر آپ رابطہ کریں گے تو اس قسم کیوں گے ہمارے ماں اس طریقے کے وظائف نہیں بتایا جاتے جو اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہوں عورت کو چاہیے کہ آدمی کے تابے رہے اور جس جائز کام کا حکم آدمی دے وہ جائز کام مان لے اور آدمی کو چاہیے کہ گھر گرستی کے فائدے میں یا گھر کے معاملے میں بیوی سے مشورہ کر لی اگر اچھا لگے نفع بخش لگے تو اس کو عمل میں لائے ورنہ نفع بخش نہ لگے تو ہر مشورہ سننے کے بعد عمل کرنا ضروری نہیں ہے دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ غیبت اور چگلی کیا ہوتی ہے غیبت جو ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی پیٹ کے پیچھے دوسرے مسلمان سے اس کے عیبوں کو بیان کرنے کو کہتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی وہ خامی جو اس میں موجود ہے اس کا تذگرہ دوسرے مسلمان سے اس کے پیٹ پیچھے کرنا اور بے حکم شرع کرنا جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی اس کو غیبت کہتے ہیں شریعت کی اجازت کی قید اس لیے ہے کیونکہ بعض صورتیں جائز کی ہو سکتی ہیں کہ ان کو غیبت کا حکم نہیں آتا مثلا شوہر بیوی کا تعلق ہے یا اولاد بہت زیادہ فہش کاموں میں مقتلع ہے اور کوئی اس کی خبر والد کو دے گا کہ بھئی ہم نے دیکھا ہے یعنی اس کی اصلاح کے نیت سے یا شاگرد کی خبر استاد کو اصلاح کے نیت سے تو اس کی صورتیں بند سکتی ہیں کہ جہاں غیبت نہ ہو کہ ماں اس لا مراد ہو کہ فلاں کی خبر اس کے والد کو پتا چل جائے کہ یہ بگڑ رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ غور کیا جائے تو اس صورت میں اس لا مراد ہوتی ہے برائی بیان کرنا مراد نہیں ہوتی لیکن وہاں برائی بتانا ضروری ہو جاتی ہے ورنہ یہ کی غیبت یہی ہے کہ مسلمان کی برائی جو اس کے اندر موجود ہے دوسرے سے بے حکم اشرا بیان کرنا یعنی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی آپ اس کو بیان کریں اس کو غیبت کہتے ہیں اور چگلی اس کو کہتے ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں فساد پھیلانے کی نیت سے کوئی بات بیان کرنا یعنی جھگڑا پھیلانے کی نیت سے تو اس کا تعلق اس کی برائی بیان کرنا ہی ہوتا کوئی بھی بات دو مسلمانوں میں ایسی چھیڑنا ایسی غلط بیانی کرنا جھوٹ فریب مکر سے کام لینا کہ جن میں دو میں فساد پھیلانے کی نیت ہو دو میں جھگڑا کرانے کی نیت ہو اس کو چگلی کہتے ہیں اور حدیث پاک کا مفروم ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے فہمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نصدیق بدترین انسان ہے چگل خور کہ جو دو دوستوں کے اندر جھگڑا پہ دھگرا دوستوں سے مراد دو دوستوں سکتے ہیں فیملی کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں دو بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا کرانے کی نیت سے فساد کی نیت سے برائی کی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے اس کی برائی اس کے پیچھے اس طریقے سے فساد کی نیت سے تو اس کو چگلی کہتے ہیں اور غیبت اور چگلی دونوں محلکات میں سے ہیں یعنی ہلاک کر دینے والے امور ہیں آمال کو برباد کرتے ہیں بندے کو جہنم کے دہانے تک پہنچا دیتے ہیں دونوں سے بچنا فرض ہے اور دونوں کے مسائل سیکھنا بھی انسان پر فرض ہے کہ چگلی کب چگلی ہوتی ہے غیبت کب ان سے کیسے بچے جائے اور ان سے بچنے کے علم سیکھنا یعنی باطن کا یہ علم سیکھنا بھی فرض ہے پتھر نے حسن علی پرنوار بنایا